سنچن یار تم لوگوں کو یہاں پہ دو سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک تم نے بس یہ اتنا سا کیسل بنایا ہے ایرے یار حامد بھائی دیکھنے میں کتنا زیادہ اوپی ہے سنچن یار دیکھنے میں تو بہت زیادہ اوپی ہے مگر ساتھ میں یہ کچھ زیادہ ہی چھوٹا نہیں ہے ایرے یار حامد بھائی یہ تو میں نے اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے یہ تو سنچن نے اپنے لیے بنا لیا ہے باقی سنچن تم نے میرے لیے کیا بنایا ہے ارے یار حامد بھے آپ کے لیے میں یہاں پہ بنا رہا تھا مگر میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے سنچن یار سامنے والی سائٹ پہ بنانا ارے یار حامد بھے سامنے تو کسی اور نے بنا دیا ہے کیا بات کر رہا سنچن یہ کس نے بنا دیا یہاں پر ارے یار حامد بھے یہ تو مجھے نہیں پتا سنچن یہ لوگ تو یہ پریشان تو نہیں کرتے نا ارے یار حامد بھے میں کیا بتاؤں یہ تو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں کیا بات کر رہا سنچن واقعی میں آرے ہانے یار حامد بھیا یہ لوگ مجھے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں اس لئے میں نے اپنے کیسل کا دروازہ پیچھے سے بنا دیا ہے ہاں ویسے آرہ سنچن یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ تُو نے اپنے کیسل کا دروازہ پیچھے کیوں بنا دیا ہے اور یہ سامنے دروازے کی جگہ پہ تُو نے اتنی بڑی دیواریں لگا دیا ہے آرے آمدہ ان لوگوں نے ان لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے چاپ یار ان لوگ کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں مگر تم لوگوں نے یہاں پہ اپنی پروٹیکشن کیلئے کیا رکھا ہے آرہ آمدہ یہ دیر ساری گنز رکھی ہیں آرہ 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 آمد بھیا میں نے تو یہاں پہ یہ واضح لکڑیاں رکھ دی ہیں ابھی تو میرے گھر کے اندر کوئی بھی نہیں آسکتا ہاں ویسے آرہ سنچن یہ تو تُو نے بہت زیادہ بڑیاں کام کر دیا ہے تم لوگ تو یہاں پہ سیف ہو مگر آرہ سنچن ہم لوگ یہاں پہ پہلے آئے تھے نا آیا حامد بھیا ہم لوگ یہاں پہ پہلے آئے تھے مگر اس نے اتنا زیادہ بڑا فورٹ بنا دیا اور آرہ آمدہ لگتا ہے کہ اس کے بعد بہت زیادہ پیسے ہیں یار ہاں ویسے آرہ چاپ لگتا تو مجھے کوئی زیادہ ہی امیر ہے ہم لوگ کا یہ چھوٹا سا کمرہ دیکھو اور آمدہ کمرہ نہیں ہے آمدہ کیسل ہے یار ہاں ہاں چاپ ہوئی تو یار کائز ہم لوگ کا یہ والا کیسل دیکھو آپ لوگ اور ان کا آپ لوگ کیسل دیکھو کہ کتنا زیادہ بڑا ہے اور سنچن نے مجھے ابھی یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ لوگ ہم لوگ کو یہاں پہ کیسل بنانا ہی نہیں دے رہے جبکہ ہم لوگ اس والی جگہ پہ سب سے پہلے آئے تھے مگر اس والے بندے کے پاس کچھ زیادہ ہی پیسے ہیں تب ہی اس نے یہاں پہ اتنا بڑا کیسل بنا دیا ہے ہم لوگ دیکھتے کہ اس کی آرمی میں آکر ہے کیا اور ان بک جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بھی کون ہے تو یار کائز یہاں پہ تو حسر کھڑے ہوئے اور یہ میں کیا دیکھ رہوں یار کائز یہاں پہ تو میک کا برچہ سورس کھڑا ہوئے یہ تو مجھے کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہا ہے بہت زیادہ اپگریٹ کیا ہوئے اس کو ساتھ میں یہاں پہ بلسٹا بھی لگے ہوئے ہیں اس کو مارنا تو کچھ زیادہ ہی مشکل ہوگا ایرے یار حامد بھے ہم نے اس کو گولیوں سے مارنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے ہم لوگ کو مار دیا تھا آنا یا سنچن یہ کچھ زیادہ ہی خطناک ہے گولیوں سے تو یہ نہیں مرنے والا ہم لوگ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یار کائز آرچس کھڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہو گے یار کائز اس نے اپنا فورٹ کتنا زیادہ اکلمندی سے بنایا ہے اس کی آرچس یہاں پہ نیچے بھی نہیں گریں گے اور یہی پہ کھڑے ہوگے ہم لوگ کی آرمی کے اوپر تیر برسائیں گے یہ لوگ تو یار کائز کچھ زیادہ ہی خطناک ہیں ساتھ میں یہاں پہ رومینس بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے گا یہ والا حسن کو زیادہ اپگریڈ ہوا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ اس کی آنکھیں بھی چمک رہی ہیں ساتھ میں اس نے یہ والا آرمر بھی پہن رکھا ہے لگتا ہے کہ یہ ان کا بوس یونٹ ہے اے نہیں ہے رامیدہ یہ بوس نہیں ہے رامیدہ بوس تو پیچھے بیٹھا یار کہاں پر ہے چوب بوس دکھا نا مجھے یہ والا بوس ہے کیا رامیدہ اس سے بھی پیچھے بیٹھا ہے اے چوب تو اس کی بات کر رہا ہے کیا اے آرے رامیدہ بہت زیادہ خطناک ہے چوب واقعی میں یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک نکلے ہیں اے چوب یہ تو ہورسمن ہے اے آرے رامیدہ ہورسمن ہے اے چوب ہورسمن کو بارنا ہی impossible ہے بھائی اس کو ہم لوگ کیسے ماریں گے مجھے تو بہت زیادہ خطناک لگتے رہا میں تو بولتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے کیسے کو چھوڑ گئے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ پہلے آئے تھے تو ہم لوگ کیوں بھاگیں گے ان لوگ کو یہاں پہ بھاگنا پڑے گا تو ایک منٹ صبر تو کر مجھے دیکھنے دے کہ یہاں پہ آرمی کے اندر اور آخر ہے کیا کیا تو ایک آئے ہارسمنن تو مجھے کچھ زیادہ ہی خطناک لگ رہا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کہیں پہ ویپنز بھی لگے ہوئے کیا سائز میں تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہے ہارسمنن کے پاس یاہیز بہت زیادہ پاورز ہوتی ہیں اس کی پاؤں پہ بہن سپیک بھی لگا ہے سر پہ آرمر بھی کچھ زیادہ ہی خطناک پہن لیا ہے اس نے اس کو مارنا تھوڑا تھا مشکل ہوگا مگر ایک آئے ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر لیں گے پیچھے ہم لوگ دیکھتے تو یہاں پہ دوبارہ سے آرمی آ چکی ہے ان کے پیچھے دوبارہ سے آرچرز آ چکے ہیں اور یار سنچن یہ کون ہے ارے یار حامد بھی یہی تو کنگ ہے اوپے ناکر یار سنچن یہ کنگ ہے ارے ہانے یار حامد بھی یہ کنگ ہے اوپے یار چاپ کنگ تو مجھے زیادہ خطناک نہیں لگ رہا مگر اس والے کنگ کی آرمی مجھے بہت زیادہ خطناک لگ رہی ہے اس کو تو ہم لوگ نہیں مار سکتے یار کائز یہ کچھ زیادہ ہی خطناک ہے ساتھ میں یہ والے برچر سورس بھی بہت زیادہ خطناک ہے مگر اگر ہم لوگ کو یہاں کئی سے جگہ مل گئی نا تو سیدھا یار کائز میں اکے فورٹ سیون کی گولی ماروں گا اور یہ والا کنگ یار کائز یہاں پہ مر سکتا ہے اور ایک دفعہ گرے یہ کنگ مر گیا نا تو پھر یار کائز یہ والی آرمی تو خود با خود ہی یہاں سے بھاگ جائے گی ان سب کو ہم لوگ اپنی آرمی کے اندر لے لیں گے اور یار کائز یہ والا کیسل بھی ہم لوگ کا ہو جائے گا ایرے یار حامدیا یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا آنے یار سنچن اچھا تو ہو جائے گا ہم لوگ کے پاس یہاں پہ یونٹ ہے نا ایرے ہاں جانا ہاں پہ سب کا سب یونٹ ہے یار بہت بڑی آو گیا چاپ یہی چاہیے تھا ہم لوگ کو اب یہ تو کچھ زیادہ ہی بھگا رہے ہیں مجھے ایرے حامدیا بھاگو یار تو مر جاؤ گا یار اب یار چاپ کا ہاں پھسا دیا مجھے یہ والے گھوڑے تو کچھ زیادہ ہی تیز ہیں اب یار کائز یہ تو لاتے مار رہے ہیں مجھے تنیز زیادہ خطرناک آرمی ہے یار کائز یہ تو مجھے یہاں پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیرے ایک جگہ پہ سب کے سب بھوستر میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں لگتا ہے کہ بھاگنا پڑے گا یار کائز ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے میں تو بھاگ بھی نہیں سکتا اوپر سے اس والے بچے سروس کو کیسے ماروں گا یار کائز گولیوں سے نہیں مر سکتا یہ اس کے موہ پہ گولیا تو میں مار رہا ہوں مگر یار کائز یہاں پہ سارے کی ساری آرمی میرے پاس آ چکی ہے نا یہ یہاں پہ کچھ زیادہ ہی دکت ہو رہی ہے اور یہ کیا ہوا اب بھر یار کائز اس سے تو مجھے مار دیا یہاں پر اب پہ یہ لوگ میری دوسری لائف کے پاس جا رہے ہیں ارے یا حامد بھے ہم لوگ ہیں نا یہاں پہ یہ والی لکڑیاں لگا دی ہیں ہم لوگ کی دوسری لائف کے پاس تو یہ لوگ آئی نہیں سکتے سنچن یار بہت زیادہ بڑیا کام کی ہے تو نے یہی چاہیے تھا ہم لوگ کو مگر یار سنچن یہ سب لوگ تو یہاں پہ باہر آ چکے ہیں کوئی بات نہیں آئے کائز ہم لوگ کے پاس یہاں پہ ایک اور لائف پڑی ہوئی ہے نا تو ابھی میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں سے نکلتا ہوں اور ان کو یار گائز سب سے پہلے میں لائٹنگ گن سے ماروں گا اس وقت بچہ سروز کو یار گائز دیکھ کے فوری سیمز مارنے بھی کوشش کرتا ہوں آئی ہوپ کہ یہ مر جائے گا ساتھ میں اس کی میں ہیلز بھی دیکھتا ہوں تو یار گائز اس کی ہیلز نہیں ختم ہو رہی اس کو مارنا بہت زیادہ مشکل ہوگا ایک کام کرتا ہوں نا یار گائز یہاں سے سیدھا سیدھا بھار کے کنگ کو مار دیتا ہوں ایک دفعہ کنگ مر گیا نا پھر بہت زیادہ اوپی ہو جائے گا مگر یار گائز یہاں سے تو گھوڑی بھی میری طرف آ رہے ہیں ان کو میں بھگاؤں گا یار گائز گھوڑوں کو میں بھگاؤں گا یہاں پر اس کی طرح لگتا ہے کہ ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اپر یار گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی تیز ہیں یہاں پر اس کو اتنی زیادہ گولیاں مارو یار گائز فائنلی مر چکا ہے اپر یار گائز ہورس مین آگے یہاں پر ہم لوگ کنگ کے پاس جائیں گے یار گائز ہم لوگ کنگ کو ماریں گے مگر یار گائز یہاں پر آرچرز تو مجھے آگے نہیں جانے دے رہے کنگ کو مارنا یار گائز بہت زیادہ مشکل ہے یہ تو ساری کی ساری آرمی یار گائز مجھے مارنے کی پیچھے تولیوی ہے اب کہاں جاؤں گا یار گائز بھاگنا پڑے گا تھوڑا سا یہ تو کچھ زیادہ ہی دکت ہو رہی ہے یہاں پر ان کو نہیں مار سکتے یار گائز اس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنے زیادہ تیر لگ چکے ہیں مجھے اوے یار گائز بہت زیادہ تیر لگ گئے یہاں سے آرچرز کو پہلے میں ماروں گا بلکہ یار گائز ان لوگوں نے تو مجھے مار دیا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ کتنے زیادہ تیر مارے ان لوگوں نے مجھے ایسے یار گائز یہ لوگ نہیں مر سکتے میرے پاس ایک اور لائف بھی پڑی ہوئی ہے مگر رہ گائز فائدہ نہیں ہے ایسے ہم لوگ ان کو نہیں مار سکتے ہم لوگ کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی پلان بنانا پڑے گا تب ہی ہم لوگ جیت پائیں گے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں کہیں پہ اپنی تھوڑسی آرمی کھڑی کر دیتا ہوں انفرنیلز جارہ گائز لگتا ہے کہ مجھے جتوا دیں گے تو میں ایسا کرتا ہوں یہاں پہ کھڑا کرتا ہوں اپنے سکیٹرن وارئر کو ان کے پیچھے کھڑا کروں گا سیبر گول کو یہاں پہ کھڑے ہوں گے ہم لوگ کے ہیڈرس ہلک یہاں پہ کھڑے ہوں گے ہیل ہاؤنڈ اور رہ گائز اپنے کیسل کے اس طرف ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے لاوہ گولم کو ساتھ میں ہم لوگ کے آگے لارڈ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں کاظرک ڈیمن بھی آگئے اور رہ گائے سب سے آگئے ہم لوگ کھڑے کریں گے اپنے سکوچ کو ارے حامدہ آپ نے تو جنگ چھیڑ دی رہا حامدہ اب بھی ان کو مارنا پڑے گا ہاں چاپ میں کوشش تو کر رہا ہوں ارے حامدہ کوشش نہیں ہے رہا حامدہ ان کو مارنا پڑے گا نہیں تو یہ ہم لوگ کو مار دیں گا ہاں تو تم لوگ پہلے کونسا سیف تھے اتنے زیادہ سال بیٹھ گے تم لوگوں نے بس یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہے ارے حامدہ کمرہ نہیں ہے یہ کیسل ہے ہاں ہاں سنچن کیسل ہے مجھے کہیں سے لگ تو نہیں رہا یہ کیسل مگر کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ کی یہاں پہ آرمی آ چکی ہے نا ابھی لگتا ہے کہ ہم لوگ جیت جائیں گے ہم لوگ کے سکیڑٹر وارئر بہت زیادہ سپیڈ سے آگئے کی طرف جا رہے ہیں ساتھ میں ہم لوگ کے سکاوچ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے ابھی ہم لوگ کو یہاں پہ جیتنا ہی پڑے گا سکاوچ بہت زیادہ اوپی فائٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ آرمی گیم تھوڑا سا لیک کر رہے ہیں مگر کوئی بات نہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ ابھی جیت جائیں گے اس سے ایک دفعہ مر گئے نا تو اس کو ہم لوگ مار دیں گے لگتا ہے کہ ابھی وقت آ چکا ہے اپنے آتھیاروں کو اٹھانے کا جلدی سے میں یہاں پہ اپنے ویپنز کو اٹھاتا ہوں اور یا قائز پیچھے والے راستے سے میں یہاں پہ باہر جاؤں گا اور باقی کی آرمی کو یا قائز مجھے ہی مارنا پڑے گا اس کو میں ایک کے فوڈی سیون سے ماروں گا یا قائز ایک دفعہ یہ والا براچس روس مر گیا نا پھر یہاں پہ دکت نہیں ہوگی مگر یا قائز ہم لوگ کے سارے کے سارے سکوچ یہاں پہ مر چکے ہیں اس والے بلسٹر کو میں گولیاں تو مار رہا ہوں مگر یا قائز یہ ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور یہ والا گھوڑا میری طرف آ رہا ہے یا قائز یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو گھوڑا مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے یا قائز فائنلی یہ مر چکے ہیں اب بھی اس کو تو ہم لوگ یا قائز گولیاں مار دیں گے اس کے آرمور کچھ زیادہ ہی خطن آ گئے ہیں اور پھر یا قائز برچے سوس میری طرف آ رہا ہے ایک کام کرتا ہوں لائٹنگ گن سے یا قائز میں اس کو مارتا ہوں یہ والی آرمی یا قائز بہت زیادہ خطن آ گئے بلسٹر مار رہے ہیں یہ لوگ مجھے مگر مجھے بھی یہاں پہ ڈوج کرنا آتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک ایک بھی بلسٹر نہیں لگا یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی اورہ لگتا ہے کہ پیچھے راستہ ختم ہو گیا ہے ایک بلسٹر لگی یا قائز دو تیر لگ گئے مجھے اور پھر یا قائز یہاں پہ تھوڑا بھاگنا پڑے گا اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے اوپر سے بلسٹرہ پہ بلسٹرہ ماری جا رہا ہے یا قائز یہ مجھے کچھ زیادہ ہی خطن آ گئے ایک کام کرتا ہے یا قائز یہاں پہ اس طرف بھاگتا ہوں یہاں سامنے والی آرمی کو تو یا قائز میں لائٹنگ گن سے ماروں گا یہ لوگ ایک دفعہ مر گئے نا پھر یہاں پہ دکت نہیں ہوگی مگر یا قائز یہ کیا ہو گیا اور پھر یا قائز میری لائف کہاں پہ چلی گئی میرے پاس یہاں پہ دو لائف تھی تو صحیح مگر یا قائز ان کو بھی برادچہ سوروس نے مار دیا ہے یہ تو ہم لوگ کا پلان چوپٹ ہو گیا یہاں پر یہ والی آرمی یا قائز کو زیادہ ہی خطن آ گئے ایسے تو یا قائز ہم لوگ نہیں جیتیں گے ایک کام کرتا ہوں کہ یا قائز یہاں پہ ڈرائگنز کو کھڑا کرتا ہوں ایرے ہاں یا ہامت بھے ڈرائگنز ہم لوگ کو جتوا دیں گے ہاں یا سینچن ڈرائگنز ہم لوگ کو جتوا دیں گے مگر اس سے پہلے مجھے یہاں پہ سارے کی ساری آرمی کو ریمووف کرنا پڑے گا ایرے ہاں میں تو بولتا ہوں کہ یہاں پہ 10 ڈرائگنز کو کھڑا کرتا ہوں ٹھیکی یار چاپ اگر تو بولتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اپنے دس ڈرائگنز کو کھڑا کریں گے اوکی ایسو یار کائز ہم لوگ کے یہاں پہ دس ڈرائگنز آ چکے ہیں ابھی تو ہم لوگ کو جیتنا پڑے گا تو یار کائز بیٹل یہاں پہ شارل چکے ہیں ڈرائگن بہت زیادہ اوپی کام کر رہے ہیں میں یہاں پہ ویٹ نہیں کروں گا یار کائز جلدی سے مجھے بھی یہاں پہ گن اٹھانی پڑے گی میں نہیں چاہتا کہ یار کائز میرے سارے کے سارے ڈرائگنز یہاں پہ مر جائیں مجھے یہاں پہ باہر جانا ہی پڑے گا آرے ہاں چھوٹی تھی گن لے کہ کہاں پہ جا رہے ہو یار ابھی یار چاپ ان کو مارنے چاہ رہا ہوں مگر یہ میں کیا دیکھ رہوں یار کائز ہم لوگ کے ڈرائگن لگتا ہے کہ سارے کے سارے یہاں پہ مر چکے ہیں ابھی یار کائز اس وائے ڈرائگن نے مجھے بچا لیا بہت زیادہ اوپی ہو گیا یہ تو ڈرائگن نے مجھے بچا لیا یہاں پہ مگر یار کائز اب ایک ڈرائگن مجھے کتنا ہی بچا لے گا یہ والے گھوڑے بہت زیادہ تیز آ رہے ہیں میری طرف گرنیڈ مارتا ہے یار کائز ان کو گرنیڈ سے یہ لوگ مریں گے یار کائز بہت زیادہ تیز ہیں یہ لوگ ان کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہے مگر دیرے دیرے مرتے تو جا رہے مگر یا قائز بہت زیادہ سپیڈ ہے ان کی شارٹ گن سے یا قائز اس کو میں مارتا ہوں شارٹ گن کی تو سپیڈ کو زیادہ ہی سلوئے لگتا ہے کہ ایک اے فورٹی سیون سے ان لوگ کو مارنا پڑے گا ابھی تو یا قائز یہ والے براچہ سورس یہاں پہ نہیں مر رہے یہاں پہ اندر تو ہورس مین بھی کھڑا ہے چاپ یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ یہاں پہ کیا ہی کریں گے مگر یا قائز یہ والے گھوڑے کیوں نہیں ابھی تک مرے اتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں ان کو میں یہ لوگ ابھی تک مر نہیں رہے پتہ نہیں کیا کھا کے آئیں یہ لوگ کو زیادہ ہی خطناک ہیں لگتا ہے کہ کینگ نے ان کو بادام وغیرہ کھلا کے بیجا یہاں پر مگر کوئی بات نہیں ہم لوگ بھی یہاں پہ دودھ پی کے آئیں ہاریں گے نہیں ہم لوگ پکا جیتیں گے چھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر یا قائز ہم لوگ جیت جائیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ یا قائز ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے آئی ہوپ کہ ہم لوگ کی باقی کی لائفز کو ان والے برچس روس نے نہیں مار رہا ہوگا اگر تو ہم لوگ کی باقی کی لائفز بھی یہاں پہ مر گئے پھر یا قائز بہت زیادہ دکت ہو جائے گی مگر پہلے میں ان کو مار لوں پھر یا قائز میں اندر جا کے دیکھوں گا کہ کیا ہو رہا ہے بہت زیادہ خطناک ہے یا قائز یہ لوگ بہت زیادہ خطناک ہیں کب سے میں ان کو مارنے ہی کوشش کر رہا ہوں مگر یا قائز مرنے کا نام نہیں لے رہے ارے آمدہ بہت زیادہ خطناک ہے آمدہ میں نے آپ کو بتایا تو تھا یار ابھے یار چوب میں نے تم لوگ کو اسی لیے بولا تھا کہ جلدی سے اپنے کیسل کو یہاں پہ بنا دو مگر پتہ نہیں کیوں تم لوگوں نے اتنی زیادہ دیر کر دی ابھی یا قائز لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ آگے جانا پڑے گا ایک کام کرتا ہوں پہلے ایک اے 47 سے ان والے یونٹس کو یہاں پہ مارتا ہوں پھر اندر جاؤں گا یا قائز اگر ابھی اندر چلا گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی یہ والا گھوڑا یہاں پہ اندر آ چکا ہے اس کو میں یہی سے گولیاں مارتا ہوں ایک اے کر کے یا قائز پہلے میں ان لوگ کو یہاں پہ ماروں گا پھر یا قائز میں براچہ سروز کے پاس جاؤں گا آپ لوگ دیکھ رہو کہ براچہ سروز کے پاؤں میں یہ پتہ نہیں کیا چیز لگی ہوئی ہے اس کو میں گولیاں تو بہت زیادہ مار رہا ہوں آئی ہوپ کہ یہ مر جائے گا ایک دفعہ یہ والا براچہ سروز تو مر جانا باقی کا کام تو ہم لوگ دیکھ لیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ اے قائز ڈریکن نے اندر کافی زیادہ آرمی کو مار دیا ہوگا مگر ہم لوگ نے اے قائز پہلے اس والے براچہ سروز کو مار رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہو کہ یہ بیلسہ یہاں پہ اندر پھینک رہا ہے اگر تو یا قائز بیلسہ یہاں پہ اندر چلے گئے نا پھر بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی مگر اس کی تو یہاں پہ ہیلتھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ایک کام کرتا ہے یا قائز پہلے میں یہاں پہ چھوٹے موڑے یونٹس کو مارتا ہوں اور ان کو مارنے کے لئے مجھے یہاں پہ گرنیٹ پھینکنا پڑے گا ان لوگ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یا قائز میں یہاں پہ پیچھے کھڑا ہوں دھیرے دھیرے یہ لوگ یہاں پہ مرتے جا رہے ہیں ابھی میں ایک کام کرتا ہوں کہ یا قائز یہاں پہ گرنیٹ پھینکتا ہوں براچہ سروز کو بھی یا قائز میں گرنیٹ تو مار رہا ہوں مگر پتہ نہیں کیوں یا قائز یہ مر نہیں رہا مگر یا قائز یہ بھی بچے کا نہیں یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اس کو میں پسٹل سے مار رہا ہوں یار کائز یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک نکلے یہاں پر یہ ان کا بوس یونٹ ہے یار کائز پہلے میں اس کو ماروں گا باقیوں کو میں بعد میں دیکھ لوں گا یار کائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کو میں لائٹنگ آر اتنی زیادہ مار رہا ہوں بچارہ بہت زیادہ کنفیوز ہو چکا ہے ہواں میں اڑ گیا یار کائز ایک دفعہ نیچے چلا گیا پھر بہت زیادہ اوپی ہو جائے گا لگتا ہے کہ یار کائز یہ مر چکا ایمپوسیبل ہے ان کو مارنا مگر ایک ہے ان لوگوں نے مجھے یہاں پہ مار دیا ہے اپھے یار کائز ساری کی ساری لائٹس یہاں پہ ختم ہو گئی یہ تو کچھ زیادہ ہی برا ہو گیا میرے ساتھ اندر تو ابھی تک یہ ہورسمن زندہ ہے یہ تو مجھے ایمپوسیبل لگ رہا ہے ارے حامدہ میرے پاس ایک بہت زیادہ اوپی پلان ہے یار چاپ یار بتانے اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگاتے ہیں اوپی پلان بتانے میں آرے حامدہ کینگ کے پاس جاؤ یار آہاں چاپ کینگ کے پاس تو میں آگیا ہوں آرے یار کریں گے عامد بے یا کو ماف کر دو ہم لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں آپ ہم لوگ کا کیسل بھی رکھ لو یار اب تو میں تم لوگ کو مار کے ہی جاؤں گا یہاں سے possessυ Pepper Price یہ کیا کر رہا ہے بھیک مانگ رہے گاً再ہا اب تک یہاں پر کر رہا ہے میں یہاں پہ کرتا کیا ہوں تو یا قائد ابھی میں ایسا کروں گا کہ یہاں پہ بناوں گا اپنے کسٹم ڈرائگن کو سب سے پہلے تو یا قائد ہم لوگ اس کے اوپر آرمر لگائیں گے آرمر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آئی ہوپ کہ یا قائد ہم لوگ کا ڈرائگن یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر لے گا ساتھ میں ہم لوگ اس کے اوپنز بھی بہت زیادہ اوپی لگانے والے ہیں اور یا قائد چاپ کے آپ لوگ کام دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کنگ کو چاکے بول رہے ہیں کہ حامید بیہا کو ماف کر تو ہم لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں یا قائد آپ ایسا تھوڑی ہوتے ہیں بہت زیادہ ڈرپوک نکلا ہے یا قائد اس چاپ تو ارے حامید میں تو آپ کی جان بچا رہا تھا یار نینی چاپ تو میری جان نہ بچا اور اپنے یہ والے اوپی پلان اپنے پاس ہی رکھ میں یہاں پہ give up نہیں کرنے آئے ہوں میں یہاں پہ ان کو مارنے آیا ہوں یا قائد ابھی ہم لوگ اس کے اوپر لگائیں گے ڈھیر سارے پلازما کینن کو آئی ہوپ کہ ابھی ہم لوگ کا ڈرائگن یہاں پہ جیت جائے گا سارے کے سارے ڈرائگن کے اوپر یا قائد یہاں پہ پلازما کینن آ چکے ہیں ابھی تو ہم لوگ جیت جائیں گے اس کو ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ہوا میں تو یا قائد یہ اڑ چکا ہے مگر بہت زیادہ ویٹ ہے اس کو اڑنے میں دکت ہو رہی ہے گیم بھی یا قائد بہت زیادہ لیک کر رہا ہے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کا ڈرائگن یہاں پہ کیا کرتا ہے آئی ہوپ کہ یا قائد ابھی یہ نہیں مرے گا ایک دفعہ یہ والے برچس روز مر گیا نا باقی میں سنبھال لوں گا بس میں چاہتا ہوں کہ یا قائد یہ والے برچس روز ایک دفعہ مر جائیں اور آئی ہوپ کہ ابھی یہ لوگ مر جائیں گے ہم لوگ کا ڈرائگن بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور یا قائد ڈرائگن نے تو یہاں پہ سارا کا سارا کیسل ہی توڑ دیا بہت سے سروز کو بھی اٹھا کے پٹک دیا ہے دیکھتے ہیں کہ یا قائد ہم لوگ کا ڈرائگن یہاں پہ کتنے یونٹس کو مار پاتا ہے اگر تو آدھی آرمی ہم لوگ کے ڈرائگن نے مار دینا تو یا قائد باقی کی آرمی تو میں گولیوں سے مار دوں گا مگر یا قائد ہم لوگ کا ڈرائگن یہاں پہ مر چکا ہے ابھی لگتا ہے کہ یا قائد مجھے یہاں پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ہم لوگ کے ڈرائگن کو ان لوگوں نے مار دی ہے یہاں پہ یا قائد یہ والی آرمی کھڑی بھی ہے ان کو میں ٹانگوں پہ گولیاں ماروں گا اس والے گھوڑے کو بھی مجھے مارنا پڑے گا ابھی تو یا قائد ہم لوگ کو یہاں پہ جیتنا ہی پڑے گا نہیں تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ابھی بہت ہو چکا یا قائد ہم لوگ کے ڈرائگن کو مار دیا ان لوگوں نے ابھی یہاں پہ ٹائم آ چکا ہے لائٹنگ گن کو یوز کرنے کا ڈرائگن نے ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا ہے یہ لوگ بہت جلدی مر رہے ہیں مگر یا قائد زیوالہ جو برچس روز ہے یہ کچھ زیادہ خطناک ہے مگر میں ٹرائے کرتا ہوں یا قائد یہ بھی مر جائے گا پیچھے سے دوسرا برچس روز بھی آ چکا ہے ہم لوگ کو یا قائد ابھی جیتنا پڑے گا نہیں تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی اس کو میں بہت زیادہ لائٹنگ گن تو مار رہا ہوں مگر یا قائد یہ مر نہیں رہا پتہ نہیں کیوں ایک کام کرتا ہوں یا قائد ایک کے فوری سیما سے اس کو مارتا ہوں جلدی سے اپنی سائٹ چینج کرتا ہوں دوسری سائٹ پہ جاؤں گا بہت زیادہ آرمی یا قائد بلیو می یہ بہت زیادہ آرمی ہے پتہ نہیں یا قائد یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اس والے برچس روز کو مارنے کا یا قائد یہ اچھا موقع ہے آئی ہوپ کہ یہ ہماری اندروائی لائف نہیں ختم کرے گا اگر تو ہم لوگ کی اندروائی لائف ختم ہوگی تو یا قائد بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی اس کی ہیلس دھیرے دھیرے ختم تو ہو رہی ہے آئی ہوپ کہ یا قائد یہ مر جائے گا اس کو مرنے ہی ہوگا مگر یا قائد اگر تو اس نے مو یہاں پہ کر دیا آئی ہوپ کہ یا قائد یہ لوگ گرنیڈ سے مر جائیں گے ایک دفعہ یا قائد یہ والا برچس روز مر گیا نا پھر بہت زیادہ اوپی ہو جائے گا دوسرے برچس روز کو بھی ہم لوگ مار دیں گے یہ مرنے کے بہت زیادہ قریب ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر قائد ابھی یہ مر جائے گا فائنلی ایک برچس روز مر گیا اس سے زیادہ خوشی ہی اگر قائد ہم لوگ کو نہیں مل سکتی اس سے زیادہ خوشی کی ہم لوگ کو امید بھی نہیں ہے گرنیڈ لانچر ان لوگ کو ڈیمیج کر رہے گا لگتا ہے کہ یہ بھی مر جائے گا یہاں پر گرنیڈ لانچر کی سپیڈ بہت زیادہ سلو ہے مگر کوئی بات نہیں آگا اس کام بہت زیادہ بڑیا کر رہا ہے ایک دفعہ یا قائد یہ والا برچس روز مر گیا نا پھر ہورس مین کو تو ہم لوگ مار دیں گے ایرے یا حامید بھیا لگتا ہے کہ ہم لوگ کا کیسل یہاں پر بچ جائے گا سنچن یار ہم لوگ کا کیسل بھی یہاں پر بچ جائے گا ساتھ میں ہم لوگ اس والے کینگ کو بھی مار دیں گے تو بلکل بھی چنتہ مت کر میں بہت زیادہ راکٹ لانچر اس کو مار رہا ہوں اب بھی یا قائز یہ مرنے کے بہت زیادہ قریب ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہو گے یا قائز فائنلی یہاں پر دونوں کے دونوں برچس روز مر چکے ہیں اب بھی ان ننے مونے یونٹ کو دیں میں یہاں پر شوٹ گن سے ہی مار دوں گا اب بھی یہ لوگ نہیں بچیں گے یہاں پر یہ لوگ میری لائفز کو ختم کرنے گئے تھے مگر یہ لوگ بچیں گے نہیں ہم لوگ اکی فورٹ سیون سے ان کو ماریں گے اور زیادہ رسک نہیں لیں گے ہم لوگ زیادہ قریب بھی نہیں جائیں گے ان کے کیونکہ میں نے چاہتا کہ میری یہ وائی لائف یہاں پر ختم ہو جائے اب بھی یہاں پر پلاننگ سے آگے جانا پڑے گا میں یہاں پر کھڑے ہو کے پہلے ان والے آرچس کو ماروں گا مگر یہ لوگ تو دوبارہ میری طرف آ رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر سانس ہی نہیں لیتے یہ بہت زیادہ آرمی ہے تھوڑی آرمی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ کے پاس بھی یہاں پر لائٹنگ گن ہے ہم لوگ کو یہاں پر زیادہ دکھت نہیں ہوگی یہ لوگ بھی یہاں پر مر جائیں گے بچیں گے نہیں یہ لوگ یہاں پر یہ والے دو آرچس بچیں ہیں یہ لوگ بھی نیچے گر گئے مگر یہ لوگ تو گر کے بھی نہیں مر رہے ہیں بہت زیادہ خطر ہے آگا ایموں بھی ہم لوگ کے پاس دیرے دیرے ختم ہو رہے ہیں مگر مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی ہم لوگ جیت جائیں گے ابھی آگا میں یہاں پر کھڑے ہو کے یہاں پر ساری کی ساری آرمی کو مارنے والا ہوں زیادہ آگے نہیں جائوں گا اگر میں آگے گیا تو بہت زیادہ دکھت ہو جائے گی ان لوگ کو میں یہاں سے کھڑے ہو کے ماروں گا ہورسمن میری طرف آ رہے دیرے دیرے مگر ایک عید ہورسمن کی زیادہ دکت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ والی آرمی یہاں پہ مر جائے نا تو پھر ہم لوگ ہورسمن کو بھی مار دیں گے ہورسمن کی سپیڈ زیادہ تیز نہیں ہے ہورسمن دیرے دیرے میری طرف آ رہے مگر ایک عید بچے کا تو یہ بھی نہیں بس ایک دفعہ یہ نیچی والی آرمی یہاں پہ مر گئے نا پھر بہت زیادہ اوپی ہو جائے گا اس والے ہارسمن کو میں بھگات ہو رہا ہوں ساتھ ساتھ کنگ بھی یار گائز یہاں پہ زیادہ دینی بچے گا کنگ کو بھی ہم لوگ مار دیں گے اس کو مجھے یہاں پہ تھوڑا سا ڈوج کرنا پڑے گا آرے ہم بہت زیادہ اوپی کر رہے ہو یار آنے آچوا بہت زیادہ اوپی تو کر رہا ہوں مگر اب پتہ نہیں یہ والا ہارسمن کتنا زیادہ خطناک ہوگا باقی تو سارے کی ساری آرمی یہاں پہ مر چکی ہے مگر یار گائز اس کی تو یہاں پہ ہیلتھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ کیا ہو گیا یار گائز یہاں پہ یہ کیسے ممکن ہے اس کی ہیلتھ کیوں نہیں ختم ہو رہی اتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں میں اس کو اپا یار گائز یہ تو impossible ہے پتہ نہیں کیوں یار گائز اس کو کچھ ہو نہیں رہا یہاں پہ اتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں گرنیڈ لانچر بھی مار کے دیکھ لیا یار گائز مگر یہ نہیں مر رہا یہاں پر مگر ایک آئیس کی ہیلتھ بہت زیادہ دیرے دیرے ختم ہو رہی ہے پتہ نہیں آئیس لیول ون ہنڈر تھاؤزن پر اپڈیٹ کر رکھا ہے اس کو اتنے بڑے ہورسمن کو گولیوں سے مارنا بہت زیادہ مشکل ہے باقی تو ہم لوگوں نے سارے کے سارے جنورس کو مار دیا مگر ایک آئیس کی ہیلتھ تو یہاں پہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ کہ اس مسئیبت میں فساد دیا ہم لوگ کو میرے بہت زیادہ قریب آ چکا ہے مگر ایک آئیس یہ نیچے بھی نہیں جا سکتا ایک دفعہ اگر یہ نیچے چلا جائے نا پھر بھی ہم لوگ جیر جائیں گے مگر ایک آئیس یہ نیچے نہیں جا سکتا میں کوشش تو بہت زیادہ کر رہا ہوں اس کو مارنے کی مگر ایک آئیس کی ہیلتھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی یہ تو بہت زیادہ پاورفول ہے ایسے آئیس یہ نہیں مر سکتا ایسے تو ہم لوگ کو پورا دن لگ جائے گا میں کچھ اور ٹرائے کرتا ہوں اب پھر یار کیس مجھے کچھ اور ٹرائے کرنا پڑے گا اپنے ڈرائیکن کو ہم لوگ یہاں سے ریموف کریں گے ایرے یار حامد بھائیہ میں اپنے ایلینز کو بلا لوں ابہ ہاں نا یار سنچن اپنے ایلینز کو بلانا تیرے ایلینز دوست کب کام آئیں گے ایرے ہاں نا یار حامد بھائیہ ایلینز تو میرے دوست ہیں میں ان کو بلاتا ہوں ہاں یار سنچن جلدی سے اپنے ایلینز کو یہاں پہ بلا لے پھر ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے اچھا ٹھیک ہے حامد بھائیہ بھائیہ بہت زیادہ مصیبت میں تھا سنچن نے ساتھ دے دیا میرا ایرے یار حامد بھائیہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ایلینز ہم لوگ کے دوست ہیں سنچن یار واقعی میں ایلینز ہم لوگوں کا یہاں پہ ساتھ دینے آ چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایرے والے ایلینز یہاں پہ جیت پاتے ہیں کہ نہیں بیٹل یہاں پہ start ہو چکا ہے ایلینز دیری دیری آگے ہی طرف جا رہے ہیں آئی ہوپ کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ ڈیمیج کر دیا ہوگا ساتھ میں مجھے بھی یہاں پہ اپنی گن اٹھانی پڑے گی ابھی ایرے ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے ابھی یہاں پہ ہارنے کا چانس نہیں ہوگا ایلینز نے بہت زیادہ بڑیہ کام کیا ہے یہاں پہ بہت زیادہ آرمی کو ان لوگوں نے یہاں پہ ڈیمیج کر دیا ہے ابھی یار کائز یہاں پہ زیادہ دقیقت نہیں ہوگی 1 br Mandalans Jáہاں پہ مر چکا ہے ابھی ہم لوگ یہاں پہ دوسری br款 personnage کو مارے گا یہاں ورکا ہے یہاں پہ زیادہscheid نہیں بچے مگر نےikائی سنچر کا ایک ہے ایلین یہاں پہ ہے سنچر کا ایک ایلین جن ClevelandINA を بچا اے یہاں پہ میں سنچر کا ایک ایلین جن فچاkon واپою hiği آئی ہوپ کی کہ یہاں آئی یہاں مرے گا دونوں کے دونوں برístھ سوپ daran خانم مر چکے ہیں اور یہ میں کیا دیکھ رہا ہے رائے گائز ہورسمن یہاں پہ نیچے گرا ہوا ہے لگتا ہے کہ ایلینز نے اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رکھا ہے یہ تو رائے گائز کچھ زیادہ ہی بڑیا ہو گیا مجھے تو لگتا ہے کہ ایلینز ابھی ہم لوگ یہاں پہ جیت جائیں گے ایرے یار ہامیدیا کنگ کو میں ماروں گا ٹھیک یار سنچن کنگ کو تُو مار لینا پہلے میں اس والے ہورسمن کو مار دوں یہ تو رائے گائز بہت زیادہ بڑیا ہو گیا یہ والا ہورسمن یہاں پہ نیچے گڑ چکا ہے ابھی ہم لوگ اس کو اٹھنے نہیں دیں گے اس کو میں بہت زیادہ گولیاں مار رہا ہوں ایلین یاری گائز لگتا ہے کہ ابھی تک زندہ ہے بہت بڑیا ہو گیا ایلین ابھی تک زندہ ہے سنچن کا مگر ایلین یہاں پہ نہیں آرہا کوئی بات نہیں ہم لوگ کو ابھی یہاں پہ ایلین کی ضرورت نہیں ہے ہارسمن یہاں پہ نیچے گراوا ہے موکے کا فائدہ اٹھا گیا ہم لوگ کو اس کو یہاں پہ مارنا ہی پڑے گا ساتھ میں ہم لوگ کو آپ کا سپورٹ بھی چاہیے جلدی سے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب کر دو اور یا گائز بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پیس کر دینا ارے ہاں یا گائز ہم لوگ کو آپ کا سپورٹ تو چاہیے ہوگا ہاں یا سنچن لگتا ہے کہ ہم لوگ کے دیکھنے والے نے ہم لوگ کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے دفاع اس کا ہاتھ ٹوڑ گیا نا پھر یہاں پہ دکت نہیں ہوگی مگر ہاتھ سے تو یہ ڈیمیج نہیں ہو رہا اس کو مجھے یہی پہ گولیاں مارنی پڑے گی لیول ون ہنڈر تھاؤزن پہ اپگیڈ ہو ہوا ہے یہاں پہ میں ان والے آرچز کو تو مار دوں نا پہلے یہ لوگ پتہ نہیں کیوں یہاں پہ کھڑے ہوئے آرچز یہاں پہ مر چکے ہیں ابھی میں اس کو دوبارہ سے گولیاں مارتا ہوں یہ بہت زیادہ بڑی ہوگئے کہ یہاں پہ نیچے گر چکے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی یہ مر جائے گا اس کو میں نے بہت زیادہ گولیاں ماری ہو رہے گا بہت زیادہ راکٹ لانچر اس کو میں مار رہا ہوں فائنل یہاں پہ مر چکے ہیں ابھی پہلے میں یہاں پہ ان والے آرچز کو ماروں گا لگتا ہے کہ ساری کی ساری آرمی یہاں پہ مر چکی ہے سنچن یار اب تو اس والے کینگ کو مار دے ارے یار گائز آپ لوگ بتاؤ کہ میں اس کو کس سے مار ہوں سنچن یار میں تو بولتا ہوں کہ شاٹ گن پکڑ اور اس کے سر پہ گولی مار دے اچھا ٹھیک ہے حامید بھئیہ اور حامید یہ والا تاج مجھو چاہیے یار ہاں یا چاپ تاج تجھے مل جائے گا ارے یار گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں اس کو موہ پہ کتنی زیادہ گولیاں مار رہا ہوں اور یار حامید بھئیہ یہ تو یہاں پہ مر چکا ہے فائنلی یار سنچن ہم لوگوں نے یہاں پہ سواری کی ساری آرمی کو مار دیا ہے اب تم ایک کام کرو کہ اس والے کمرے کو یہی پہ رہنے دو یہ والا کیسے لیا گائز ابھی ہم لوگ کا ہو چکا ہے اور ہم لوگ اس والی کلسی کو پہ بٹھائیں گے سنچن کو کیونکہ یار گائز سنچن کے ایلینز نے ہم لوگ کو یہاں پہ جتا دیا ہے اس کو بہت زیادہ بیلشنا لگ چکے ہیں مگر یار گائز اس نے حمد نہیں آرہی آئی ہوپ آپ کو یہ والا گیم پلے پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کر دینا میں آپ سے ملتا ہوں ایک اور گیم پلے کے اندر till then take care and bye bye